بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بہت بڑا اعلان آیا ہے اور بہت زیادہ فراڈ ہو رہا ہے اور پہلے پاکسن کونسلٹ نے خبردار کیا تھا اور اب دبائی کام سے بھی کہا جا رہا ہے کہ لوگوں نے ویب سائٹ بنائی ہے جالی ویب سائٹ بنائی ہے کہتے ہیں ایمریٹس ایڈ لائن کی ٹکٹ بیچ رہے ہیں کہتے ہیں پی آئی اے کی ٹکٹ بیچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں انڈیان ایڈ لائنز کی ٹکٹ بیچ رہے ہیں لوگوں کے ساتھ پیسے فراڈ پیسے کٹھے کر کے بھاگ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ کوئی بھی ہم لوگ کسی ایجنٹ کو ہم نے ابھی اللاؤ نہیں کیا آن لائن بوکنگ ہم نے شروع نہیں کیا ایمریٹس ایڈ لائن نے کہا جون میں شروع کریں گے ابھی شروع نہیں کیا آن لائن بوکنگ نہیں شروع کی کہا جون سے شروع کریں پی آئی اے نے نہیں کسی کو اللاؤ کیا جو وہ ٹکٹ پی آئی اے کی سیل کر سکیں پی آئی خود فون کرتا ہے اور جب آپ کو پاکستان بیجنا ہوتا ہے ایک یا دو دن پہلے فون آتا ہے پھر آپ لوگ پاکستان کے لیے اور پاکستان کونسلر دبائی میں جاتے ہیں پھر وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ فلانی جگہ پر جا کے ٹکٹ لے لیں ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بہت سے دفتر بنا کے دفتر غیب ہوگے سو سو دو سو کے لوگوں کے پیسے لے کے غیب ہوگے اسی طرح فراڈ کے لیے اس وقت پورے تیار بیٹھے ہوئے ہیں اور دبائی کی پولیس جو ہے وہ ان کو پکڑنے کے لیے نکلی یعنی کہ تلاش بھی کر رہی کہ یہ ملے تو ان کو پکڑ لیا جائے لیکن انہوں نے جالی قسم کی ویب سیٹ بنائی ہوئی ہے دوسرے ملکوں میں بیٹھ کے بھی بیٹھ کے اپریٹ کر رہے ہیں تو ان لوگوں جالی لوگوں سے بچیں کوئی آن لائن کوئی ٹکٹ نہیں سیل کر رہا آپ لوگ بچ کے کوئی کہتا بھی ہے تو وہ آپ کے ساتھ فراڈ کرے گا اگر آپ پاکستان کانسلر فون کرے گا آپ کو وہ اپنے دفتر بلائے گا اوپر جھنڈا لگا ہوگا وہاں بلائیں گے آپ کو پھر دوسری جگہ بیجیں گے پی آئی اے کے دفتر وہاں اپنے ہاتھوں سے پیسے دیں گے ٹکٹ لیں گے ایک یا دو دن با آپ کی فلائٹ ہوگی آپ پاکستان چلے جائیں اس کے علاوہ کوئی بندہ آپ کو کہتا کہ بھئی ٹکٹ لے لیں مر رہی ہے تو آپ نے کسی کا حکم نہیں ماننا بات نہیں مانی وہ سب فراڈی ہیں ہوں گے آپ کے پیسے لے کے بھاگنا چاہ رہے ہوں بارہ اسے آپ کو بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو یہ ویڈیو بنائی ہے تو بچ کے اپنے دوستوں کو بھی اس بات سے شیئر کریں تاکہ سب جو ہے اس فراڈ سے بچ سکیں اپنے خیار رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر طرح کے نقصان سے ہم سب کو ہر طرح کے نقصان سے بچا کے رکھیں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور ہم سب کو ہر بیماری سے اور بے حساب اللہ تعالیٰ رویس کا تعاف فرمائے ہر بیماری سے شفاعت تعاف فرمائے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بہلے کوئی امپریس کر دیں تاکہ نہیں سنی اپڈیٹ صاحب تک پہنچتے ہیں